اسلام علیکم جماعت شہارم کے پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ خیدی اچھے ہوں گے میں ہوں آپ کی سلامیات کی ٹیچر مصری زوانہ آج ہمارا لیکچر نمبر پانچ ہے اور سبق نمبر دو ہے ہم اپنے آج کی سبق کا آواز اس دعا سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے ہمارے آج کی سبق نمبر دو کا عنوان ہے پیدائش اس کا سبق جو ہم نے پڑھا تھا سفر شروع ہوتا ہے تو اس میں عزیفہ کی کہانی تھی عزیفہ اور خیزر کی تو یہ سبق بھی اسی سے متعلق ہے ہم سجدہ صرف اللہ ہی کو کرتے ہیں خیزر نے عزیفہ سے کہا بس اللہ ہی کو سجدہ کرنے میں خوشی اور سکون ملتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے عزیفہ نے سوچتے ہوئے خیزر سے پوچھا خیزر نے کہا یہ تو بہت اہم سوال ہے خیزر نے جواب دینا شروع کیا تھوڑا سوچ کر بولے میں تمہارے اس سوال کے جواب میں تمہیں وہ ساری چیزیں بتاتا ہوں جو اللہ ہمارے لئے کرتے ہیں پھر تمہیں خود ہی پتا چل جائے گا سجدہ صرف اللہ ہی کو کیوں کیا جاتا ہے پھر تم گنتے جانا اللہ ہمارے لئے کیا کچھ کرتے ہیں تو پھر تیار ہو گننے کے لئے خیزر نے عزیفہ سے کہا عزیفہ تن کر بیٹھ گیا اور بولا جی تیار ہوں خیزر بولے اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے یعنی ہر چیز اللہ تعالی نے بنائی ہے ایک وقت ایسا تھا جب زمین آسمان چاند ستارے کچھ بھی نہ تھا صرف اللہ کی ذات تھی پھر اللہ نے فرشتے پیدا کیے ستارے سورج چاند زمین بنائے پھر اس پر پودے اور جانوار پیدا کیے آخر میں اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا یہ بتا کر حیزر نے غور سے عزیفہ کو دیکھا عزیفہ ندرہ پر بنے ہوئے گھونسنے میں پڑے انڈوں کا سوچا اور بولا پیدائش یعنی پیدا کرنا پیدائش یعنی پیدا کرنا شکل عزیفہ نے بے چینی سے حیزر کی طرف دیکھا اور بولا پھر پیدائش کے بعد کیا ہوتا ہے اب کی بار حیزر نے درہت کی جانب دیکھا یعنی درہت کی طرف دیکھا انہوں نے ٹہنی سے لٹکے شہد کے چھتے کی طرف اشارہ گیا چھتہ کہا جاتا ہے اس کو جس کو شہد کی مکھیاں بناتی ہیں اور پھر اس میں شہد کو جمع کرتی ہیں پیدائش کے بعد ایک خاص شکل اور جسم کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی اللہ ہی دیتے ہیں اس چھتے میں انڈے ہیں اس میں نکلنے والی مکھیاں پیدائش کے وقت بہت چھوٹی ہوں گی اللہ انہیں ایک مکمل جسم دیں گے تاکہ وہ اڑ سکیں اور شہد جمع کرنے میں اپنا کرتار ادا کریں پھر انہوں نے فاحتہ کے گھونسلے کی طرف اشارہ کیا فاحتہ ایک پرندہ ہے اشارہ کیا اور بولے ان انڈوں میں سے نکلنے والے بچے اپنے ماں باپ کی طرح سفید نہ ہوں گے نہ ہی ان کے پر ہوں گے نہ وہ اڑ سکیں گے اللہ ان کو مکمل شکل اور جسم دیں گے دور کیوں جاتے ہو پیدائش کے وقت تم بھی تو ننے منے سے ہی تھے نہ بیٹھ سکتے تھے نہ کھڑی ہو سکتے تھے اللہ نے تمہیں مضبوط اور مکمل جسم دیا اب تم دھوڑ بھی لیتے ہو بادل کی شکل روئی کے گولے جیسی تراخت لمبے زمین گول مگر اوپن جیسے پچکی پچکی سے مراد ہوتا ہے مضبوط اللہ تعالی ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد مکمل شکل دیتے ہیں اب دیکھیں آپ اپنی کتاب کی صفحہ نمبر دس پر سورة الاحلہ کی دوسری آہت اللہ زی خالا کا فسوہ اس آہت میں تین الفاظ ہیں اللہ زی وہ جس نے وہ جس نے سے مراد یعنی اللہ تعالی خالا کا تخلیق کیا یا بنایا فسوہ پس برابر کیا برابر کیا یعنی شکل عطا کی نمبر ایک اللہ ریت کے ذرے کو سی پی میں داخل کر کے موتی بناتا ہے بارش کی نمی کی وجہ سے پپوندی وجود میں آتی ہے پھول ایک کلی سے بنتا ہے اللہ کے حکم سے شہد کی مکھی موم سے چھتا بناتی ہے شہد کے ہر چھتے میں ہر کمرہ ایک جیسا ہوتا ہے جس میں چھ دوارے ہوتی ہیں اب آپ دیکھیں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر پانچ پر ان لفظوں کے مہانے تحریر کریں الاحلہ بہت عالی مقام والا اللہ ذی وہ جس نے سبخ تاریب تسبیح اسمہ نام خالہ کا تخلیق کیا بنایا ربی میرا رب فسوہ اور شکل اطا کی خالی جگہ پر کریں نمبر ایک ایک وقت تھا جب کچھ نہ تھا صرف ایک ڈیش کی ذات تھی تو خالی جگہ میں ہم کیا لکھیں اللہ کی ذات تھی خالی جگہ میں ہم لکھیں گے اللہ نمبر دو ایک درہت ڈیش سے شروع ہوتا ہے تو درہت کس سے شروع ہوتا ہے بیج سے جب ہم بیج بوتے ہیں تو وہاں سے پودا نکلتا ہے پھر وہ پودا ایک درہت کی شکل اختیار کر لیتا ہے نمبر تین آخر میں اللہ نے ڈیش کو پیدا کیا انسانوں کو پیدا کیا خالی جگہ میں ہم کیا لکھیں گے انسانوں کو نمبر چار بارش کی نمی کی وجہ سے ڈیش وجود میں آتی ہے تو خالی جگہ میں ہم کیا لکھیں گے فپوندی فپوندی وجود میں آتی ہے نمبر پانچ تمام شروعات اللہ نے کی تو خالی جگہ میں ہم کیا لکھیں گے اللہ تو یہ تھا آپ کا لیکچر نمبر پانچ تو یہ خالی جگہ اور الفاظ کے مہانی آپ نے اپنی کتابوں پر لکھنے بھی ہیں اور ان کو اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے اپنا بہت زیادہ حیال رکھیں گے اللہ حافظ موسیقی